ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو یو ایسٹڈی حق فار ایٹی آئی ان پولی ٹکنک چینل جیسا ہم پچھلے فرشٹ لیکچر میں ایٹی آئی الیکٹیسین کا لیکچر بتا رہے ہیں ایٹی آئی الیکٹیسین فرشٹیئر کا پیوڈی ایس کال کروا رہے ہیں اور اس کا ایکسپلانیشن بھی بتا رہے ہیں اور اسی سریز میں یا اسی کرم میں ہم آج دوسرا ویڈیو آپ کو آپ سب کے بیچ میں دے رہے ہیں اور یہ آج آپ کا بیس کسٹن رہے گا جس میں ہم کوشش کریں گے کہ ٹونٹی کسٹن آپ کو کچھ پندرہ یا بیس منٹ میں ہی پروائیڈ ہو جائیں کیونکہ زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے ہم آج کا ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا پہلا سوال ہے کہ دل کے دورے سے پیوڈیو جگتی کو آپ کیسے پہچانیں گے اگر دل کا دورہ کسی کو پڑا ہے تو اس جگتی کے پیوڈیو کو آپ کو کیسے پہچانیں گے ایک پہلا آفسان ہے گرٹس پین ان اسپائنل گارڈ میں ہونے کے یعنی کرنگ کے ہڈی میں درد ہوگا اس کے اتوہ ماؤس مل بھی کلوجلی ٹائٹلی یعنی مو پوری طرح سے بند ہو گیا ہے اس سے آپ پہچان سکتے ہو یا تو ہیوی سویلنگ آندہ ہیج اسٹو مچ یعنی پیر میں دی سوزن ہو جاتا ہے اتوہ چوتھا آفسان ہے ایک کی اونٹھوں کے چار اور نیلا رنگ ہو جاتا ہے تو آپ آج اس آفسان کو آپ چوج بھی کر سکتے ہو اگر نہیں معلوم ہے تو آپ جو آج اس کا کوٹتہ ہو جائے گا کیونکہ اس کوششن میں یہ آپ کا کوششن دیکھا جائے کامنلی کوششن ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت کی پہچان کرنے کے لئے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس کے اونٹھوں کے چاروں نیلا رنگ آ جائے گا اگر اونٹھوں کے چاروں نیلا رنگ آ گیا ہے تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس وقت کی مرتو اتوہ یا اس وقت کی جل کے دورے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس میں آپ کی پرابلم آئی تھی تو اس سے آپ کا یہ کوششن جو ہوتا ہے یہ آپ کا بیسک ہوتا ہے آپ کا کامنلی کوششن دیا جاتا ہے کیونکہ ہارٹ آٹیک جو آتا ہے وہ میکزموم اسی وجہ سے آتے ہیں تو اس اپسن اس کوششن ٹونٹی ون والا جو کوششن اس کا اپسن دی ہوگا اونٹھوں کے چاروں نیلا رنگ کا ہونا اگلے کوششن آتے ہیں اگلے کوششن میں ہم آپ کو ٹونٹی ٹو والا کوششن بتا رہے ہیں اس پرکار کا کیا آو جارہی ہے یعنی اس آو جار کا کیا نام ہے what is the name of the tools tools دے دیا گیا اور tools کا figure دیا ہے اسی طرح کا cbt question میں یہ question آپ کو ملے گا اس بار cbt question ہے کہ 2022 cbt cbt اگست میں ہوا تا پہشتیر والوں میں اور سیکنڈیر والوں میں maximum question ہے 10 to 12 یا 12 یا 15 question جو آپ کے تھے وہ maximum question جانا آپ کا figure relative آئے figure دے دیتا ہے symbol دے دیتا ہے اس چار اپسن دے دیتا ہے اس figure کا نام اس symbol کا نام آپ سے put up کر لیتا ہے تو جیسے اس میں دیا اس آو جار کا کیا نام اس آو جار کو آپ پہشانے نہیں دیکھیں نہیں ہوگا اگر آپ اس کو اس آو جار کو class کرتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آپ کا کون سا آو جار ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کے دیا ہویا ہے ایک وائل شٹیپر وائل شٹیپر شیف میں کٹتا ہے اس لئے اس اس instrument کا نام کیا ہے diagonal cutting splier آپ سن ڈیس کا رائٹ اگلا آتے ہیں 23 میں اس 23 میں پھر آپ کا دے دیا گیا ہے what is the name of the safety science دیکھیں safety science کل بھی بتایا تھا ہم نے آج بھی safety science اس رچہ چنے کا نام کیا ہے اس رچہ چنے میں یہ دیا گیا ہے کہ آپ گلفز پہن سکتے اور گلفز جو ہے وہ white color کا ہے اور اس کا background جو ہے وہ آپ کو black color کا ہے تو ہم نے ایک کل اس کو بتایا بھی تھا کہ اگر کسی چیز کا information دینا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز کو سوچنا اگر ہم کو دینا ہے کہ ہاں اگر آپ اس ورک ساتھ میں جا رہے ہو تو آپ گلفز پہن سکتے ہیں اگر آپ parent کو سب منزد کوئی بھی ورک ساتھ میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہنے سے گلفز اور گوگل سے یہ سب اور ہیلمیٹ یہ سب بغیرہ آپ کو پہننا کرتا ہے وہ اسے safety kit اگر without safety kit آپ ورک ساتھ کے اندر entry کریں گے تو آپ کا کیا ہوگا آپ کو بہت بڑا نقصان دوسکتا ہے یا آپ کو جانمال کہان دوسکتا ہے اس لئے آپ کبھی بھی کسی ورک ساتھ میں جائے تو پہلے آپ safety symbol جو دیے رہتے ہیں safety kit جو دیے اسے آپ follow کریں اور اس کو آپ پہن کریں جائے تو یہ safety یعنی safety symbol جو ہوتے ہیں یا آپ information جو دیا جاتا ہے وہ information کا background ہمیں تب black ہوتا ہے اور اس پر جو figure بنا ہوتا ہے وہ ہمیں تب white color ہوگا تو اس لئے warning تو ہوگا نہیں mandatory تو ہے نہیں information ہے نہیں لگن information science یعنی یہ ہم کو information کر رہا ہے یا ہم کو سوچنا دے رہا ہے کہ آپ اس پر gloves پہن کر اگلا question ہے what will be first to be given to stop the bleeding of the victim اگر پیوریس کے رکھ کے بہاو کو روکنے کے لیے کیا پراتھمی چکستہ اپلد کرائی جاتی ہے یہ question ہے اب question کا action ملہم لگانا چاہیے اگر اس کے blood کا bleeding بہت تیج میں ہو رہا ہے یا give the injured portion چھوٹ لگے ہوئے بھاگ کو اوپر اٹھا دینا ہے اتو اس میں آپ کا دیا ہے کہ covering the wound portion by dressing کر دینا چھوٹ لگے ہوئے بھاگ کو ڈریس کرنا یہ ہو سکتا اتو applying pressure over the injured portion چھوٹ لگے ہوئے بھاگ پر pressure ڈال دینا اگر آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کبھی آپ کو بچپن میں یا آپ کبھی چھوٹ لگ جاتی تو وہاں پہ کسی بھی کپڑے سے یا کوئی ایسا وست پرس کر گے اس کو اگر ہم ملہ کی بان دیتے ہیں تو ہمارا bleeding رک جاتی ہے یعنی اس کا option بھی ہی صحیح ہوگا چھوٹ لگے بھاگ پک پریسر ڈال دواؤ ڈال لگے تو blood رک جائے گا اور blood clotting ہو جاتا ہے اور اس clotting کی وجہ سے blood جم جاتا ہے تو یہ اگلا question ہی پتہ ہے پیوریٹ کو بچانے ہے تو کیا تات کلی قدم اٹھانا چاہئے یا دیوہ اگھی بھی بیدیو سرورت سے سمپرک نہیں اگر پیوریٹ ہے یعنی کہ وہ انجرد ہے اور انجرد کے ہونے کے بعد بھی اگر وہ الیکٹر پاور سے جڑا ہوا ہے لیکن اس میں پیوریٹ کو انجرد جو پرس میں اس میں ابھی کرنٹ جا رہی ہے تو آپ کو کیا کرنے پہلا دوسرا اپنے پرادھکاری اپنے پرادھکاری پرادھکاری بدو جھتکے کے بارے میں جان کریں یعنی انفار میرے آثورٹی ہے اس کو آپ انفارمیشن دے سکتے ہو یہ اگر انفارمیشن دینے جو تب تک اس آدمی کی کیا حالت اور بھی گمبیر ہو جائے گیا اس کو دیت کسی کو اس وقت چھوڑانی ہے تو بلانا جی یعنی اگر آپ کسی کو بلانے یا کسی کو آپ انفارمیشن دینے جو تک تک بہت ٹائم ہے کہ کرنٹ بہت جلدی بہت زیادہ دیر تک نہیں آپ کو ملو بچا رکھتی ہے کیونکہ کرنٹ جو ہزار بہت یہ اچھا کوش ہے کیونکہ اس کو انجرد ہے وہ پہلے سے انجرد ہو گیا الیکٹر کرنٹ سے آپ اس کو کیا کرنے سپلائی کرنٹ اگر ہم بند کر دیتے سے بچنے کی بڑھ جاتی ہے تو سپلائی بند کر دیتے آپ کا جو پیوڈی ہے وہ آپ کا اس ٹائم کے لیے یا اس ہی سمجھ کے لیے اگر آپ سپلائی ترن کھ کرتے تو اس کی لائف جاتی ہے لائف اس کی بچ جاتی ہے اس کا چوتھا ہے آپ صحیح ہو اس کے بعد آتے ہیں ٹونٹی سکس نمبر ٹونٹی سکس نمبر میں اس سمبل 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 کا دو یا تین کونس کمپلس ہے آپ کی اگزام سی بیٹی کے اگزام میں جب آپ دینے جائیں جو جلائی کے اگزت مہینے میں تو آپ کو فور سے فائٹ ٹیگر والے کونس کمپلس ملیں گے بیک گراؤنڈ ہائٹ ہے اور اس پہ سمبل بنا بلیک ہو گا ٹھیک تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ پیدل جا رہے ہیں تو پیدل نہیں جا سکتے ہیں اس پہ پیدل کروسی پیدل کروسنگ کے لیے آپ کو دکھائی گئے ہے کہ آپ پیدل کروسنگ جا سکتے اگر اس پہ کروس لگا ہوتا تو آپ پیدل ہی چل سکتے ہوں اس پہ نہیں لگا اس پہ سیمبل دیا ہے یہ جو آپ کا راستہ یہ جو ون وی ہے وہ کس کے لیے پیدر کروسنگ کروسنگ کے لیے یا پیدل کروسنگ والو کے لیے ہی ہے تو یہ آپ نے کوششن کروسنگ اگر کسی بھی پیدل کوششن میں چھوٹ لگی تو اس سمیں گولڈن ٹائم کی ٹائم آپ گولڈن ٹائم مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے پہلا اس کا گولڈن ٹائم کیا ہو سکتا پہلا گولڈن ٹائم اگر دیکھتے ہی پہلا ٹائم ہوسکتے یا پہلا ٹائم اگر کسی کو وہ آدمی مر رہا یا آت کسی بجے سے پھٹ گیا ایکسی ڈی بجے سے تو آپ 15 منٹ بہت کم گولڈن آور کلاتا گولڈن آور کسی بجے ایکسی ڈی سکتا ہوا تو آدھے گھنٹ یا 30 منٹ ہی گولڈن آور کلاتا تو اس کا option ہی صحیح 45 بہت زیادہ ہو جگے 50 منٹ میں آدمی کی بہت ڈی ٹائم ٹائم ہے گولڈ ٹائم لیکن 30 منٹ ہی آپ سے گولڈن دائم مانا جاتا ہے اگلا کوئشن ہے کی پیوڑی کی کون سے اس کو کوم کہا جاتا ہے پیوڑی کی کون سے اس میں دیا اس کو کوم بول سکتے ہیں اگر آپ ان کنفیس بٹ ریسپانڈ ٹو کال صدر آپ بے خوشن ہیں اور آپ کو پوچھ ہیں یا آپ کو کچھ کوششن آپ نے answer دے دیا اس کا مطلب آپ کو بے خوش نہیں تو اس سے کوم نہیں کہا رہی دوسرا ہے رہنا پر بلانے پر اتر نہ دینا یہ بھی آپ کیا ہو سکتا یہ کوم نہیں ہو سکتا یعنی اتر دینے سے کوئی سمبنج ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک تیسرا ہے آپ سانت لینا پر بلانے پر اتر نہ دی اگر آپ بریتنگ کر رہے تو آپ کوم میں نہیں کیونکہ کوم میں جو کنڈیسن ہوتی ہے اس میں آپ خود ہی سارے سسٹم آپ سانت لینے کے لئے سب کچھ سی ٹپ کیا جاتا ہے اس لئے ساتھ لینا بھی آپ کو یہ گل کرنا ہو گا اس کے بعد چوتھ آپ لائے ٹوٹلی سنسلیس اینڈ ڈو ناٹ رسپان تو پوری طرح سمویدن ہی ہو جانا اگر آپ کا ہاتھ اٹھا جائے تو ہاتھ اپنے آپ چھوڑنے پر پھر اپنی کون اشتی پی آ جائے جو ہوتا ہے آپ کے سیفٹی کیونکہ آپ کے سیفٹی میں ایک سبڈکٹ ہوتا ہے ایک چپٹر ہوتا ہے سیفٹی سمبندید سیفٹی سمبندید میں ہی آپ کی کیا تھی ہے اگر سوک لگتا تو سوک کے بارے میں پورا دیا ہے تیس کوششن کا یہ سب انسر تھا اس میں دیا ٹارگٹ رہتا ہے 18 to 17 منٹ تک ہی مارا کوششن یا پیڑی لانگ ٹائم جو رہے سیونٹین منٹ تک جس پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو ایک جان ٹائم اس کو بنانے کے لیے موٹیویٹ ہوئے کہ آپ کو بنائے تو آپ بھی اس کو پڑھیں گے کبز تجھے کو جاتے میں یا چھت این ڈائی میٹر جاب بیل ناکر جاب تیسرا جاب کی اچھائی سمان ترتا جاب کی اچھائی سمان ترتا یہ ریڈیس نامت ہے یہ اپسن بھی نہیں ہوگا چوتھا جاب مسین میں سمان ترتا یہ بھی نہیں ہو پہلا اپسن نہیں صحیح جاب کی آنتی ترجہ کو جاتے کیونکہ یہ آنتی ترجہ ہی نامت جب یہ آپ سرکولر پوزیسن پر رہے گا سرکولر پوزیسن میں ہی اس کو رکھا جاتا ہو آنتی ترجہ نامت کیونکہ باہر ترجہ کو نہیں نام سکتا ٹھیک آنتی ترجہ کو نام پڑھنے کیلئے اس کا یک کیا جاتا ہے یہ اس پکار کا کیا دوسرا کوششن ہے فائل بولے تو ریٹی ہی کہلاتا ہے اس ریٹی کا نام سوڑ ریٹی پر ہی ہی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوششن آپ میں آتا ہے سکرین پہ اور آپ کو پروپر میں نہیں دیکھ پاتا تو اگر آپ نے پیڈی اف کبھی پڑھ پیڈی اف سی کوششن آتے نسی بی ٹی پیڈی اف نیمی پیٹرن کا اگر آپ اس سی ویڈی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو صحیح میں آپ کو صحیح آنسر بھی ملے گا اگر آپ کو فیگر آپ پہچان لگیں گے سنگل کٹ فائل یا دیبل کٹ فائل اس چار ٹائپ کی فائل ہوتی چار ٹائپ میں فائل میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو فائل ہوگی وہ آپ کی رست کٹ ٹائپ کی فائل ہے رست ملے ہوتا ہے کہ یہ ایک سائر کی کٹ فائل ہوتی ہے جیسے آپ کی کرس ورمو ورمو ہوتا جیسے ورمو کٹ ہوتا ہوتا جیسے دول ورمو کٹ ورمو ہو جاتی دول کٹ فائل بولتا ہوتا ہوتا ورمو وکر کار کے روپ میں اس کو کٹ کر دی جائے تو اس کو کٹ خیل راتی ہے اس کا افتن ہوگا افتر نمبر اے ہوگا ریپ سٹور پر ٹائپ کی فائل تیسرا اپسن ہے تیسرا کوش ہے what is the name of the tool اس ٹول سے کا اپنام بتے دیکھیں اس ٹول کو آپ بہت بڑیو کی ہوگئے ڈرائن بنانے میں اس کا یوز کیا جاتا ہے انجیرین ڈرائن میں اس کا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو انجیرین ڈرائن میں یہ آپ کا چار اپسن دیا ہے کہ کون سا یہ اپسن ہوگا یہ آپ دیکھیں ہوں کہ آپ سوچے ہوں کمپاس ہوگا اور یہ آپ اس کو بہت چیز سمجھ رہے ہیں لیکن اس کا آپ جو دیا گیا ہے آپ نے اس میں دیا ڈیوائیڈر آپ کو ڈیوائیڈر ہو سختounterہ یا انسارڈ� کاہلی پر초 ہوتا ہے یا آڈیا لےڕ کیلیپر اور آب سرڈ کوئی بھی ڈیوائیڈر تو ہے نہیں کیونکہ ڈیوائیڈر میں جو ہوتا ہے وہ آب کالپر موجود پر کرنی آن وہاں całe کالپر اور مو pandے میں ہے جب کالپر ARE گوتو او ٹرو کالپر ہے اس دوسرے آتیل کے لateg کرنے پر کلپر ایک ملے گیا ہے کالپرار اید او sixteen keli پرше اس کے اس fimبل کا شڑی آیا ہے Rafael اس ممہرب نقل از گھره ی اس کا مقام daughter الگ ہو سیب مہرب نیٹ ہوا سیب منز رازوں کے باہتنا ہے اس کو سٹیٹ کر کے آپ جو یہ دیکھئے سٹیٹسکوار سٹیٹسکوار یا اس کو کہتے ہو آپ گنیہ ٹائب کا اسی گنیہ ٹائب میں اس کو سٹیٹ کر کے آپ اس کے ڈاٹا کو ریڈ آؤٹ کر کے آپ اپنے ڈرائن کو بناتے ہیں تو اس میں اسے ہم کہتے ہیں انسائیڈر کے لی پر انسائیڈر کے لی پر اسی طرح ہوتا ہے اگلا دیکھتے ہیں کیا کچھ ہیں لکری مٹ کرشٹنگ کا دوست کا خانہ کیا ہے یعنی کی یہ اب آپ کا لکری سمبنج کچھ نہیں آرہا یعنی لکری کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوں what is the cause for twisting defect in chamber تو ٹیمبر ٹیمبر میں ایسا یعنی لکری میں twisting دوست ہونے کا کار رہے ہیں دو سپون بھنڈ رہے ہیں یعنی defective stories کر دینا بہت زیادہ material کو آپ کو دو سپون ہے اور اس کو بھار کر کے کسی اچھے material میں ڈال دینے سے آپ کو twisting ہونے لگتی ہے اتھو ہاں uneven سریلنکیج اسمان سکرن ہونے اپنے آپ اسمان سکرن ہونے لگے گے تب یہ آپ کا کیا ہوتا ہے لکری میں twisting آنے لگے اتھو ہاں improper seasoning improper seasoning سے نہیں ہوتا ہے seasoning سے season کی وجہ اگر ملک گرمی ہے تو گرمی میں کوئی season ہوگا اگر اسی سے تھنڈی کے لکری کو رکھ جیے جائے گے تو وہ خراب ہو سکتی تو seasoning والے سے یہ improper سے آپ کو twisting نہیں ہوتا لیکن irregularity to in growth آپ برانچ یعنی ساکھاؤں کی بردھی میں انیمیتتہ کر دینا یعنی irregularity کر دینا اگر کسی چیز کو ساکھاؤں کی بردھی میں انیمیتتہ ہو گئی یعنی کسی بھی لکری ہے اور اس میں اپنے آپ ہی ساکھاؤں بردھی ساکھائیں میں تب ہی بردھی ہوگی جب اس میں proper way سے آپ اس کی polish نہیں کرو گئی یا آپ proper way سے اس کو صحیح سے پینت نہیں کریں گے جس کے وجہ سے irregularity کی وجہ سے بھی آپ کا کیا ہوتا ہے اس میں لکری میں خراب بھی آنے لگتی اس کا option جو ہوگا وہ آپ کا option بھی پہ جاتے ہے کہ آسمان سکرن اپنے آپ آسمان سکرن کہتا ہو سکتا اگر اس کو آپ نے کسی لکری کو یا کسی بھی ٹیمبر کو گیلے پہ ہی کار کر اس کو رکھ دیا بینا دھوٹ میں سکھائے ہی اس کو رکھ دیتے ہیں تو اس میں آسمان سکرن ہونے لگتا ہے یا اس کے complete time پور نہ ہونے پہلے ہی آپ نے اس لکری کو کار کیا یا اس لکری کو آپ نے اس کو بھی آسمان ٹیلکی سے اس کو رکھ لیا تو اس میں ٹیلکی ٹویسٹنگ ہو جاتے اور ٹویسٹنگ کی بجائے لکری میں دو آنے لگتا تو اس سے آسمان سکرن کی وزہ ٹویسٹنگ آتی اگلا کوششن ہے یعنی last کوششن ہم آپ کو بتا رہے ہیں what is the use of more tight chisel تو more tight chisel یعنی more tight چھینے کو کی ہوتا ہے لکری میں سامان چھینے کرنا یا making rectangular holes اوڑ کرنا اس کے بارے ہو سکتا ہے یا tearing and finishing joints اوڑ کرنا چھلنا ہوگا یا لکری میں چھلکا چھینے کرنا تحت تیج کناروں کی صفائی کر جائے اس کے بارے میں آپ یہ لکری میں آیتا چھینے بنایا جائے سکتے تو آپ ہمیشہ اس طرح آئے جائے اگر مور ٹائی چیزل دیا ہوا اگر مور ٹائی چیزل ہمارے پوشن میں آیا تو وہ ہمیشہ لکری میں آیتا چھینے بنا گا لکری میں نارمل چھینے کرن نہیں کرے گا پی لکری کو چھیلنا ایوہم فینسی نہیں دیتا لکری میں ہلکا چھینی کرنی تیج کناروں کی صفحہی کرنا یہ سب کوئی ملل لکری میں اگر ہم کو ریکٹینگل لینے ریکٹینگل سیپ میں کوئی چھید کرنا ہوتا ریکٹینگل سیپ میں تو ہمیشہ مور ٹائیز چھینی کو کیون مور ٹائیز چھینگل کا ہی یوچ کیا جاتا ہے تو یہ رہا آپ آج کا لاشٹ کوششن اور اب ہم آگلے نیشت ویڈیو میں آپ اس کے آگے کوششن کرائیں گے اگر آپ کو یہ کوششن اچھا لگے تو آپ پھر 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 لائک کریے اور شیئر کریے اور اپنے دوستوں یعنی فرینڈوں کے بیچ میں اس کو شیئر کریے جس سے ان کو بھی پتا چلیں کہ اس ہی میں سے کوششن آئے گا یہ آپ نیمی پیٹرن پہ آدھاریت ہے تو آپ لوگ اس کو شیئر کریے اور پڑھتے رہیے تھینک کلا موسیقی